اسلام علیکم دوستو میرا نام بلال خان ہے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں سائن اپ فنکشنالٹی پہ کام کرنے والا ہوں تو اس کے خردے سے پہلے میں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پر کچھ سکرپٹ ایڈ کی ہے تو وہ سکرپٹ پہلے جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اگر میں کوڈ رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں گو رن رومین ڈاٹ گو تو یہاں پر آیا اور اس میں کارٹ میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر تین پروڈکٹ جو یہاں پر میں نے ایڈ کی ہوئے ہیں ان کا جو سب ٹوٹل اور شپنگ بغیرہ ہے یہاں پر میں نے سکرپٹ کے اندر انسرٹ کر دیا ہے تو میں اگر یہاں پر اس کو میں یہاں پر ساری آپ کو بتا دیتا ہوں میں لکھتا ہوں تو یہاں پر اس کی پرائز آ گئی ہے اور اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو یہاں پر اس کی ٹوٹل پرائز آ گئی ہے تو اب میں اگر چیک آٹ پر کلک کروں گا تو چیک آٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو آتے ہیں ون ترٹی تری ون ترٹین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ترٹین ٹوینٹی چارجز ہے اس کی شپنگ اور ورس ترٹی تری اس کی ٹوٹل پرائز ہے تو اس کے لئے میں نے یہ سکرپٹ لکی ہوئی ہے یہاں پر میں نے سب ٹوٹل آیا انسپیکٹ ایلیمنٹ میں آیا اور انسپیکٹ ایلیمنٹ میں اپلیکیشن اور اپلیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سب ٹوٹل ہے اس کو میں نے یہاں پر گٹ کر دیا ہے لوکل سٹوریج سب ٹوٹل کو اور اس کے بعد اس سب ٹوٹل کو کیا کہتے ہیں یہاں پر جو کلاف ہے ایچ ٹی ایمل کی کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلاف ہے یہ سب ٹوٹل اور ٹوٹل پرائز کے نام سے میں نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں ابھی تک کلاف زیرو ہے لیکن جب یہ پرائز اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ یہاں پر آ جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پر ڈالر کا سائن لگا دیا اس کے بعد جو سب ٹوٹل پرائز تھی ون ترٹین اس کو یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد زیرو زیرو ایڈ کر دیا اور پھر ڈالر کا سائن پھر اس سب ٹوٹل کو انٹیجر میں کنورٹ کر کے اس کے بعد ٹوئنٹی جو چارجز ہیں شپنگ چارجز اس کو ایڈ کر دیا ہے تو یہ ایک سمپل سکرپٹ ہے جو میں نے پہلے سی ایڈ کیا ہوا ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی اس کا پروسس سمجھا دیا تھا تو اب میں نے کیا کرنا ہے سائن اپ پنکشنلٹی پہ کام کرنا ہے اور سائن اپ پنکشنلٹی پہ کام کرنے کے لیے میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے یہ جو فارم ہے اس کو میں نے فل کر کے جب میں ریجسٹر کے بٹن پہ اوکے کروں گا کلک کروں گا تو یہ جو ہے ڈیٹا بیس میں اس کے ڈیٹا انٹری ہو جائے گی اور اس کی پرائز بھی یہاں پر انٹر ہو جائے گی تو اس کے کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر آتا ہوں اور سب سے پہلے گٹ لکھتا ہوں ایک اور برانچ بناتے ہیں گٹ برانچ یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ ہے میں لکھتا ہوں گٹ برانچ سوری برانچ سائن اپ ٹھیک ہے تو گٹ برانچ سائن اپ گٹ چیک آؤٹ سائن اپ ٹھیک ہے یہ جو فائل موڈیفائیڈ ہو چکی تھی اس کو بھی یہاں پر ٹرانسفر کر دیا ہے تو کچھ موڈیفیکشنز ہیں جو میں نے یہاں پر کی تھی میں یہاں پر کیا کروں گا چیک آؤٹ کے جو پیج اس کی طرف آتے ہیں اور اس میں آپ کو یہاں پر جو گٹ ہے تو یہ تو چیک آؤٹ ٹیمپل ہی رہے گا لیکن اگر پوسٹ ہو تو پوسٹ میں دو چیزیں ہیں دو چیزیں یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو فارم سے سب سے فہلے فارم یہاں پر نیچے آپ کو بتاتا ہوں ادھر آیا یہ ریکھیں یہ پہلا فارم ہے جو کہ سبمیٹ کرے گا جو کہ بٹن ہے کیا کرے گا سبمیٹ کرے گا ریجسٹریشن کو اور دوسرا فارم ہے نیوز لیٹر کیلئے تو اس میں اگر دو فارمز ہو تو میں ان میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے نیم دی دیا ہے آپریشن اور اس کی ویلیو ریجسٹر اسی طرح اگر میں آتا ہوں نیوز لیٹر میں تو نیم آپریشن ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے نیوز لیٹر تو یہ جو ہے میں یہاں پر یوز کروں گا میں یہاں پر لکھوں گا if our فارم ویلیو is equal to یہ فارم ویلیو کیا ہوگا آپریشن جس کا نیم ہوگا اور وہ اگر equal ہو کس کے ریجسٹر کے تو یہاں پر اس طرح آ جاؤ اور اگر فارم ویلیو کیا ہو else if یہاں پر کیا ہو اس طرح sorry our form ویلیو میں نے form ویلیو لکھنا تھا میں نے our method لکھ دیا صحیح our form ویلیو اور اگر یہ آپریشن ہو تو اگر یہ اس کی equal ہو نیوز لیٹر کے تو یہ اس طرح ہو جائے یعنی اگر نیوز لیٹر ہو تو یہ نیوز لیٹر کی طرف جائے اور اگر نیوز لیٹر نہ ہو تو کیا کرے تو ریجسٹریشن ہو تو ریجسٹریشن کی طرف آئے اگر صرف get ہو تو پھر مجھے صرف یہ template پر execute کرا لے تو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں structure کو use کروں گا اور structure کو میں سب سے پہلے یہاں پر models میں بنا دیتا ہوں میں یہاں پر لکھوں گا type struct اور struct کے اندر میں ایکیا لکھوں گا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے یہاں پر name f name l name یعنی first name last name email address phone number یہاں پر سب کچھ لکھتے تھا ہوں f name sorry f name string اب میں use کروں گا یہاں پر check out dot go کی فائل میں اور یہاں پر لکھتا ہوں sign up اور یہاں پر لکھتے ہیں models 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 کے اندر کیا ہو sign up data ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہو name f name f name میں کیا ہوگا r form value یہ کیا ہوگا f name یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر check out dot html میں آیا اوپر کیا یہاں پر جو form ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں name f name ہے اس کے بعد l name ہے email ہے phone ہے اس طرح میں یہ name select کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب میں اگر یہاں پر اس کو یہاں پر simple fmt لکھتا ہوں print line اور یہاں پر sign up data تو یہ اب error ختم ہو جائے گا لیکن میں نے اس کو کیا کرنا ہے اب ڈیٹا بیس میں use کرنا ہے تو ڈیٹا بیس میں use کرنے کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر جو ڈیٹا بیس کی فائل ہے اس کو میں نے یہاں پر ڈیٹا بیس جو sql ہے اس کو کھولتا ہوں اور اس کے اندر یہاں پر کچھ ڈیٹا میں paste کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ f name l name email وغیرہ اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اب اس کو میں کیا کروں گا use کروں گا اس میں database کے اندر یہ جو mysql ہے اس کے اندر insert میں اور اب insert کے اندر یہاں پر آتے ہیں جو function ہے اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور نیچے آنکے پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں کیا کہتے ہیں register insert into register یہ دیکھیں یہاں پر register کے نام سے ایک اور table میں نے بنائے ہوا تھا تو وہ register کے لئے ہو جیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لکھوں گا کیا کہتے ہیں f name یہاں پر میں اس کو گن لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہ پندرہ مرتبہ میں نے اس کو لکھ دیا ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو values ہیں ان کو میں نے insert کر دینا ہے تو ان کے insert کرنے یہ value 1 یہ 0 سے 4 تک ہے میں اس کو run کرتا ہوں یہاں پر values 0 کے 5 تو یہاں پر جو ہے اس کے error بھی دے رہا ہے یہ argument جو ہے invalid ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 لکھا ہوا تھا میں 15 کر دیتا ہوں اب یہ error ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر insert contact کی وجہ میں لکھوں گا insert sign up ٹھیک ہے اور یہاں پر جو number 1 ہے اس کو میں number 3 کر دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر 1 0 1 اور یہ 2 sorry 1 2 3 یہ 3 ہے ٹھیک ہے یہی ہو جاتا ہے 1 0 ٹھیک ہے یہ 2 ہے ساری یہ 2 ہے پھر صحیح 0 1 2 0 اوپر تھا اس کے بعد 1 ہے پھر 2 ہے یہ صحیح ہے اس کو بھی save کر دیتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر میں اس کا طرح کام ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں if length of value 2 تو یہاں پر 0 1 2 یہ email ہے اور اس کے ساتھ پر یہاں پر لکھتا ہوں if length of passwords کیا کہتے ہیں value 3 ٹھیک ہے is not equal to 0 یہاں پر میں نے اگر email اور password کی length جو ہو وہ اگر 0 ہو 0 نہیں ہو تب ہی اس کو execute کر اور اگر 0 ہو تو اس کو execute نہیں کرو بلکہ مجھے error دے دو تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس checkout کے اندر اس insert کو in کر دینا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا sign up کو جو data ہوگا میں صرف سب سے پہلے لکھتا ہوں note اور یہاں پر note کے اندر میں کیا کروں گا یہاں پر لکھوں گا 15 اس کا string array بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر میں یہ data لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر یہ data insert ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بساتا چلوں ایک اور چیز میں میں نے یہاں پر add کرنی ہے اور وہ یہ ہے sign up default pass ایک default pass کے نام سے میں ایک variable بناتا ہوں اور اس کو یہاں پر hash password اس کے اندر لکھتا ہوں byte اور اس byte کے اندر لکھتا ہوں middleware load environment variable اور اس کے لکھتا ہوں default password تھیک ہو گیا default password تو یہ کیا کرے گا یہ environment جو فائل ہے یہاں پر اس سے ایک default password میں نے بنایا ہوا ہے اس کو اٹھائے گا اور اس کو کیا کرے گا اس کو وہاں پر hash password میں convert کر کے اس کو یہاں پر میں use کروں گا ٹھیک ہے sign up dot email یہاں پر email کے عامل password تھا تو میں یہاں پر لکھوں گا default password تو یہ default password store کرے گا اس کے بعد میں نیا password جو assign کروں گا وہ بعد میں ہوگا تو اب note کو میں کیا کروں گا use کروں گا کہاں پر یہاں پر جو insert کو میں نے وہ بنایا ہوا ہے کیا کہ تہاں insert sign up اس میں میں use کروں گا یہاں پر لکھتے ہیں database بلکہ mysql کیا کہتا ہے insert insert sign up اور اس کے اندر میں لکھوں گا note تو یہاں تک تو بات بن گئی ہم دیکھتے ہیں اس کو run کرتے ہیں اس کو بھی save کر دیتے ہیں تو اس کو go run main dot go اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر mysql root p تو یہ میں نے اس کو use کیا اب یہ use کرتے ہیں e-commerce جو database ہے اس کو اس کے اندر پر لکھتے ہیں show tables اور show tables کے اندر میں یہاں پر ابھی database جو ہے بنے گا میں یہاں پر run کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو بھی data ہے میں یہاں پر insert کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ apple وغیرہ جو register ہوگا یہ run ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر form end ہو رہا ہے ادھر تو میں اگر اس کو یہاں سے نکال کے اس کو ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا لیچے لیاتے ہیں side سے اور ادھر جو ہے اس سارے form کو یہاں سے ہٹھا دیتے ہیں اب اگر میں یہاں پر لکھوں گا اس کیا کہتے ہیں اب یہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ form یہاں پر end ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب صحیح ہے تو چھلے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں go run main.go check out اب اگر میں یہاں پر لکھوں گا یہ email address وغیرہ میں نے دے دی اب register پر click کروں گا تو یہ مجھے واپس error دے دے رہا ہے کیوں آپ کا کام نہیں گا یہ SQL syntax یہ SQL syntax میں error ہے وہ error میں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر کومہ ہے اس کو میں نے ہٹھانا ہے یہاں سے online 18 18 پہ اس name مجھے تو کوئی نہیں آنے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو clear کر کے go run main.go check out کیا یہاں پر میں show table لکھتا ہوں show table یہاں پر ابھی تک کوئی table create نہیں ہوا میں اس کو یہاں پر data کو fill کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو register پر click کرتے ہیں تو یہاں پر مجھے check out پہ لے گیا ہے لیکن صحیح طرح پہ یہ لیکن یہاں پر check out آ گیا ہے لیکن مجھے صحیح طرح سے نہیں لے گیا کیونکہ میں نے اس کا template جو ہے یہاں پر لکھنا بول گیا تھا اس کو لکھ دیتے ہیں یہاں پر اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں go run main.go یہاں پر table آج کا ہوگا show table یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں table آ گیا ہے select from register تو یہ جو data ہے یہ بھی یہاں پر transfer ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں اگر پھر سے اس form کو fill کرتا ہوں اور یہاں پر آپ پھر سے آپ کو run کر کے دکھاتے ہیں بلال خان جو بھی ہے number وغیرہ اس کے بعد register پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے دیکھے گا یہ دیکھیں number کچھ match ہو رہا ہے duplicate numbers ہیں میں نے اس number کو change کرنا ہے صرف سے اس کو run کرتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں کیا کہتے ہیں کچھ number بدتبدیل کر دیتے ہیں اب register پہ آتے ہیں تو واپس مجھے check out پہ لیا گیا اور یہاں پر جو ہے issue zero formation ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے دیکھیں تو یہ code یہاں تک بن گیا ہے یہ program کام کر گیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے get update کرنا ہے get کو اور یہاں پر میں تھوڑا سے اس کو drag کر دیتا ہوں اوپر اور لکھتا ہوں get status تو اب آپ دیکھتا ہوں کہ کوئی modification ہوئی ہے میں لکھتا ہوں get commit am اور اس کے اندر میں اکھیا لکھوں گا updated the sign up branch ٹھیک ہے تو اب اگر لکھتا ہوں get status تو یہ جو ہے مجھے tree clean بتا رہا ہے تو یہ جو ہے کام کر گیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ انہی والی ویڈیو میں میں اس کو mongo db database میں data کو insert کروں گا تو اگر آپ کو یہ code سمجھے میں کچھ problem ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے جتے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ